اسلام علیکم میں ہوا نا مدلان اور آج میں تلائی ہوں آپ کے لئے مذہب دار کڑی کی ریسیپی تو چلتے ہیں ہم پھر ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک باؤن میں پیاز کو چوپر کریں گے یا گرینڈر کریں آپ دائی کے ساتھ پیاز اور لیسن کو اس طرح سے اس میں ہم شامل کریں گے دائی میں نے پیاز چوپر کر کے گرینڈر کر کے رکھی ہے اس کے اندر ہم نے دائی ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں بیسن ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہلکا سا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سارے مسارے ایڈ کر دیں گے جس میں ہم نمک حلدی پیسی روی لال مرچے لیں گے جس میں ہم ایک سے دو گلاس پانی ایڈ کریں گے شروع میں ہم کم پانی ڈالیں گے تاکہ ہم اس کو اچھے سے اس کے اندر کوئی گھٹلیا نہ بنیں ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے بلکل سمودھ سا ٹیکسچر ہو جائے گا اس کا اب ہم اس کو جو ہے ایک سٹینر لیں گے اور ایک جس پتیلی میں ہم نے پکانا ہے وہ لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو ہم اچھی طرح چھانیں گے کہ اس کا یہ جو ہے وہ جو ہم نے گرینڈر کیا تھا وہ تھوڑی سی پیاز ہمارے پاس رہ جائے اور یہ سارا مکسچر اب یہ چھن گیا ہے تو ہم نے اس میں پیاز ڈالی ہے اور پانی ڈال ہے ساتھ ہی اس کو ہلکی آج پر پکنے دیں گے اور ہم آپ پکوڑوں کی ریسٹی بھی دیکھتے ہیں پکوڑوں میں ہم لیں گے جو ہمارا پیاز کا گرینڈر ہوئی بھی پیاز کا مکسچر بچاتا وہ لیں گے اس کے ساتھ بیسن لیں گے بیسن ہمیں ایک کپ سے دو کپ تک لیں گے اور اس میں نمک ایٹ کریں گے ایک پیاز لیں گے میڈیم سائز کی ساتھ ہی اس میں ہم کھوٹی ہوئی لال مرچیں زیرا تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیں گے اور اس کو ہم اچھے درہا پیسٹس بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے پکوڑوں کی لیے جو ہم الک سے فرائے کریں گے ابھی اور ساتھ ہی ہماری کڑیا بھی پک رہی ہے ہلکی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا اس میں ہمیں تھکنے ساتھ ہی جائے گی آہستہ آہستہ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں جو پیاز ڈالی تھی وہ اس کو چیک کریں گے کہ جو ہے وہ اگر گل گئی ہے تو ہماری کڑی کا مکچر جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر پکوڑے فرائے کر کے فرائے پین میں تیل لیں گے اور اس میں ہم فرائے کریں گے سارے اور یہاں پہ میں بتا دے چلوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ پلیس سبسکرائب کر دیں اور جو دیکھتے رہتے ہیں وہ شیئر کر دیں اور یہ ہمارے پکوڑے اس طریقے سے سارے فرائے ہو جائیں گے ساتھ ہی ہمیں فرائے کرتے جائیں گے اور یہ کڑی ہماری تقریباً ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر پکوڑے اٹ کرتے جائیں گے ساتھ ہی ہمیں فرائے کرتے جائیں گے جو جو فرائے ہو جائیں گے وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے جب سارے پکوڑے اس میں آئیڈ ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو ہم ہلکی آج پر رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کا پھر تڑکہ ریڈی کریں گے اور کڑی کا تو سارا ذائقہ ہی تڑکے سے ہے جس میں ہم لوگ ہری مرچیں لیں گے اس کو باری کٹ لیں گے اور سابت لال مرچیں پیاس کڑی پتہ لہسن لیں گے اور میتھی دانا رائی کلونجی زیرا اور ان سب چیزوں کو ہم آئیل میں یا گھی میں فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے اب ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے کڑی پر اور سارا ذائقہ ہی تڑکے سے بہت ہی مجھے دار لگتی ہے یہ کڑی اور ایک دن بعد تو یہ اور زیادہ بیشتی ہو جاتی ہے اور یہاں یہ مجھے دار سے کڑی تیار ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے ریسیپی اچھی لگ ہے تو کامنٹ ضرور کریں گا پھر ملیں گے انشاءاللہ یمگانی کسی لگا پھر ملے ڈیا پھر ملے ِم اللہ حافظ ِم اللہ حافظ ِم اللہ حافظ ِم اللہ حافظ ِم اچڈلہ ِم اللہ حافظ موسیقی